اس نقصے کی بطولت ملگیوں نے انڈوں کی پیدا والے میں بہت زیادہ اضافہ کر دیا نہ صرف ملگیوں نے پیدا والے میں اضافہ کیا بلکہ جو نہ رہیں ان کی میٹ اپ کرنے کی جو خواہش ہے اس میں بھی اضافہ کر دیا بہت ہی لاجوا نقصہ اس کا کوئی سائٹ ایفیکٹ بھی نہیں ہے سرگیوں کے والے سے بہت ہی لاجوا بھی اضافہ ہے السلام علیکم میں ہوں ڈاکٹر ملک والا آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تھا آپ کی شکریہ پیش آ دے دوں مرگیوں کا چاہے وہ گولڈر مستریوں چاہے وہ کسی بھی نسل کیوں اسیروں یا دیسی مرگیوں ان کی آگر آپ چاہتے ہیں کہ ان کی گروہ اچھی ہو جائے انڈوں کی پیدا والے میں اضافہ ہو جائے اچھے بہت ڈالنے لگ جائیں جو نہ رہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لئے بہت خاص بنوالی ہے تو ویڈیو کی ڈیٹیل میں جانے سے پہلے آپ سے چھوٹی سوکرسٹ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبکار نہیں کیا تو جب آپ نے مرے چینل کو بھی سبکار کریں اور ساتھ لگی گھنٹی کے نشان کو بھی ضرور دبائیں تک کہ جب یہ نئی ویڈیو اپلوڈ کروں وہ آپ تک سب سے پہلے جائے آپ کو پہ بھی مسئلہ ہوتا ہے کسی بھی قسم کا علاج جاننا چاہتے ہیں تو کمنٹ سکشن کے ذریعے کمنٹ سکتے ہیں میں اپنے فیس بک پیج کا لنک شیئر کر دیتا ہوں اس میں بھی آپ فالو کر کے وہاں پہ مجھے اپنا سوالو جاب مجھ سے کر سکتے ہیں انڈوں کے پیداے میں اضافر کے حوالے سے کرنا آپ نے یہ ہے کہ ایک کلو باجہ لے لینا ہے ایک konnten پاجیرہ کے اندر آپ نے وہان زیتون جو ٹین پیک میں آجتا ہے تکریب با صوہ up کا ہوتا ہے وہ آپ نے لے لینا ہے اور ایک کلو باجہ کے اندر آپ نے آدھا ٹین پیک یعنی کہ بچاس امیل اس کے اندر مکس کر دینا ای وی این جو خفاف کی پٹسل ہیں وہ آپ نے 2 ایم جی کا ایک پتہ لے لینا ہے اس کے اندر 10 خفاف اٹھے ہیں اس کے اندر لیکوئٹ ہوتا ہے اس کے اندر پوڈر نہیں ہوتا تو آپ نے وہ کپسل نکال کے سے سوئی کے مضع سے سوئی کو سراغ کر لینا ہے اور واجہ کے اوپر اچھی طرح ہاتھوں کی مضع سے اسے مصر کے نیچے ہولیں اس کے اندر جتنا بھی لیکوئٹ ہوگا ہے اس سارا کا سارا جو ہے اس واجہ کے اندر مکس ہو جائے تو اپنے ہاتھوں کی مضع سے اسے ایرن کیاپسل مکس کیا ہے اسے اچھی طرح مکس کرنے کے بعد اسے سائے میں رکھ کے خوشک کسی کپڑے کے اوپر بچھا دیں اس بات ہی دیکھو تاکہ وہ ہوا کی مدد سے خوشک ہو جائے اور جو ایوین کیسی کپسیو کا لیکیوٹ اور وہ بنے زیتون تیل جو آپ نے اس کے اندر شامل کیا ہے وہ اس کے کام کو دیکھو جائے جب خوشک ہو جائے تو اس خوشک ہونے کے بعد آپ نے چوزوں کو بھی دے سکتے ہیں نار اور مادیوں کو بھی دے سکتے ہیں بڑوں کو بھی دے سکتے ہیں اس کا بوئی سائٹ فیکنی ہے جب آپ اسے مادیوں کو دیں گے تو انشاءاللہ ایک تو جو پتھ ہیں ان کی گروتھ بیتر ہو جائے گی اور اس کے علاوہ جو مادی ہیں ان کی انڈو کی پیدا وار میں اضافہ ہونے شروع ہو ج جائے گا اور اس کے اندر ویٹرمین ای ایک کافی مکرہ میں بہت جاتا ہے اور جو سب سے پہلا جو بہنی پیٹا سردیوں کے والے سے وہ ہے سردی کی جو شدت ہے بہت زیادہ سردی پرنے کی وجہ سے وہ جو کمزور ہو جاتی ہیں سردی تھانڈ لگ جاتی ہے تو ان چھوز جس کے ملون کے ہیٹ پیدا ہو جائے گی وہ اس سردی کی شدت کو برداشت کرنے کے والے سے کافی حد تک مفید ہے یہ نقصہ اور اس کے علاوہ ان کی انڈوں کی پیدا وار میں اضافہ ہو جائے گا اور جو ن ان کی ملاک کرنے کی جو کشش ہے اس میں بھی انہیں اضافہ ہو جائے گا اور جیتنی زیادہ ملاک کریں گے اس اسی صرف سے وہ ہنجوں کی پیدا وار میں اضافہ ہو جائے گا ایسے جہاں سے دو سے چارہ سے لیتی ہیں تو ان چھوز ان کی گروت ہے دو سے تین بنا بھر جائے گی آپ کی ان چھوز جائے گی اور اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ بھی نہیں ہے اس حدیوں کے لیے بہتی لار جواب نقصہ ہے گرمیوں کے والے سے توسا کام استعمال کریں نقصان تو کوئی نہیں ہے لیکن اس کی اندر ہیٹ اپ کی پیدا وار میں اضافہ کر دیتا ہے گرمی میں ویسے بھی ہیٹ اپ ہوتی ہے تو یہ صرف کیوں کے والے سے بہتی لار جواب نقصہ ہے آپ کا کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے تو آپ کمنٹ سیکشن کے ذریعے ہیں یعنی تو فیس بک پیج کے ذریعے ہیں مجھ سے وہاں پہ دسکشن اس کا لنک دے دیتا ہوں وہاں پہ فالو کرتا ہے کہ وہاں پہ اپنے سوالہ جو آپ کر سکتے ہیں ویڈیو پساتا ہے کہ سوٹ میں اسے لائک و شیل ہو جائے گردہ جو کسی والمائی جب بھی خیال ہو سکے تو ملتے ہیں نیکس ورے میں تک تک لیٹ آتا بھر دیکھے جیدہ دیں اللہ نگرہ پاند پاکستان ملتے ہیں